سلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ کی رئیس ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں which things are required for blog blogging blogging کے لئے کس چیز کی جو آپ کو ضرورت ہونی چاہیے ضرورت ہوتی ہے کن چیزوں کی جو آپ کو ضروری چاہیے ہیں blogging کے لئے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اس ویڈیو میں مجھے لئے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اگر یہ چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو ضرور انشاءاللت دائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بیل کے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ نیواندے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلی یہ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کا میں آپ کو پہلے کو توپٹ بتا جو کہا ہوں کہ what things are used for vlog vlog کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ بتاتا چلیں کہ vlog کے لئے ایک اچھے کیمرے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھا کیمرہ نہیں ہے تو آپ کے vlog جو ہے بڑا بہت زیادہ اچھا نہیں بنے گا اچھا کیمرہ آپ کے لئے بڑا ضرورت ہوتی ہے میں آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو کیمرے کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ کس سم کی کیمرے کیوں کو ایسے پر کرتے ہوئے آپ vlog بنا سکتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پیڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اگر جو نہیں ہوئے تو اچھا جی 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 تو میں اکیدار تھا کہ آپ میں بتا رہا تھا کہ کیمرہ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ vlog بنا رہے ہیں تو کیمرے کی تو آپ بہت زیادہ ضرورت جو ہے اچھا اگر آپ نے کہیں پر کھڑے ہو کر اگر آپ کو ایک سٹک چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی بھی چل سکتی ہے اور کھڑے ہو کے جو مطلب کہ ہوتی ہے سٹینڈ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے کسیم کئی جگہ بھی کھڑے ہو کے بنانا ہے سٹینڈ بھی ہو سکتا ہے موائل بھالا کیمرا لگانا ہے یا دی ایس آل جیسا کیمرا لگانا ہے وہ بھی لگا سکتا ہے اس سے بھی آپ کا ایک اچھا ویڈیو بلوگ بان سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں بلوگن کے علاوہ بلوگ بنانے پر آپ کو کیمرے کی ضرورت ہونا چاہیے ایک ساتھ کی سٹک کی بھی ضرورت بنانا چاہیے سکینڈ ہونا چاہیے اگر آپ نے کھڑے ہو کے اس کیمرا بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کے اندر سلس کونفیڈنس ہونتا ہے اگر آپ کو اندر سلس کونفیڈنس دیں گے تو آپ کبھی بھی کمامیا بلوگ نہیں بنا سکتے کبھی بھی جو ایک شرم شرم کھاتا ہوئے انسان وہ کبھی بھی بلوگن نہیں کر سکتا کیونکہ جب اس نے شرم کھاتے رہنا ہے اس نے بولنا کیا بلوگن میں اور بلوگن میں زیادہ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لئے بولنا ہی کھتا ہے کہ بولتے رہے ہیں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں کیسے باتیں ہو رہے ہیں جب لوگوں کو انٹرسٹڈ لگتے ہیں لوگ اچھا بنتا ہے لوگ اسے لائک کرتے ہیں آپ کسی اچھی جگہ پر ایک اچھی جگہ کا تائین کریں جس جگہ پر سیر کرنے آپ جا رہے ہیں اس جگہ بلوگ نہیں اچھی جگہ بھی چاہیے بلوگ بنانے کے لئے اگر آپ کے پاس اچھی جگہ اچھا کیمرہ اچھی سٹچ جو مطلب آپ پکڑ کے جسے بنا سکیں اندر سیلپ پر ان کی دیکھیں آپ بلوگن کریں نہیں سکتے بلوگن ان چیزوں بھی اچھی جگہ بھی ہونے چاہیے اچھی کیمرہ اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ لگة یوںز جگہ اور بلوگ کے لئے آپ کے اندر سیلپ کنفیدنس ضروری اگر آپ کے پاس اندر سیلپ کنفیدنس نہیں تو آپ جی کامیابی ہو سکتے کیونکہ سیلپ کنفیدنس بہت عزا ضروری ہے آپ کی بلوگنگ کے لئے اگر آپ کے پاس اندر سیلپ کنفیدنس نہیں تو آپ جی بلوگنگ نہیں کر سکتے مجھے امید ہے کہ اچھی طرح سمجھ لگ رہے ہوگی کے میں آپ کو کن چیزوں کے بارے میں جو ہے بریف لی ایکسپلین کارا ہوں زیادہ تر جو ہے زیادہ تر جو ہے ایکسپلینیشن میں نے آپ کو کس بارے میں دیئے میں آپ کو دوبارہ سے گائیڈ کر دیتا ہوں کہ پسٹ جو ہے آپ کے پاس رہا ہونا چاہیے سیکنڈ جو ہے سیلپ کونکی ڈیپس تھرڈ جو ہے آپ کے پاس جو سیار کرنے کی جگہ مطلب کہ ایک اچھا بیکراؤنڈ ہونا چاہیے جو لوگ لے کے تھوڑا سا اٹریکٹیو ہوں اس سیڑ پہ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی سے پچھلی ملیوں میں بتایا تھا کہ جو نارانگگان ہے اور پاکستان کے اندر گلگیت ٹھیک ہے اور بھی کافی جگہ بہت سے جگہ ہیں جس جگہ پہ آپ بلوگنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلوگنگ ایک بہت زیادہ اچھا پروسیس ہے جی جگہ پہ آپ جا کے بلوگنگ کر سکتے ہیں بلوگنگ ادھر جا کے آپ بڑے اچھے طریقے ہیں کیونکہ اس جگہ پہ بیکراؤنڈ بڑا اچھا تھا ہے بہت زیادہ اچھے جگہ ہیں اندر اچھے جگہ ہیں ادھر بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں مرلوگ تو اچھے ہوتے ہیں لیکن اس جگہ کے مختلف طرح کے لوگ ہیں جیسے کہ پشتو گولنے والے ان کا رہنسان مختلف ہے سندھی لوگ ہیں سندھیوں کا رہنسان مختلف ہے اور بھی کئی طرح کے لوگ ہیں جن کا مطلب آپس میں بلوچی ہیں بلوچیوں کا رہنسان حالت ہے جو مطلب یہ کچھ شہری قسم کے لوگ ان کا رہنسان حالت ہے پھر ادھر جا کے آپ اچھی اچھی لوگوں کو جگہ دکھا سکتے ہیں اگر آپ اچھا تو سب سے امپورنل بات تو ایک رہی گئی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ آپ کو بولنا آنا چاہیے اگر آپ کو بولنا نہیں آتا تو آپ اچھے بلوگر نہیں بن سکتے ہیں اگر آپ نے ایک اچھا بلوگر بننا ہے سیلف کونفیڈنس تو ہو ہونا ہی ہونا چاہیے لیکن بولنا بھی آنا چاہیے اگر آپ کو بولنا نہیں آنا چاہیے کسی کے سامنے بولنا نہیں آتا تو آپ بلوگن نہیں کر سکتے کبھی بلوگن کرنے کے لیے آپ کے اندر سیلف کونفیڈنس ہونا چاہیے جو کہ بندے کے اندر جب سیلف کونفیڈنس آ جاتا ہے تو بندہ اچھا ہو روگر بہن سکتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آج ہم اس ویڈیو کے باہر میں ہم نے سکھا کہ what thing is used for vlogging چلیے تو ہمارے چانل کو سبسکر کر دیجئے ویڈیو لائک کریں تینکیو اللہ حافظ